وہی سوال کراچی کا برکزی سوال ہے کہ کراچی کا آئندہ منتقب میئر کون ہوگا بلدیاتی الیکشن کے سرکاری نتائج آنے کے بعد یہ سوال آج شدت اختیار کر گیا ہے اگلے پاس سال بنی پاکستان کی بلدیہ اوزمہ پر حکمرانی کا سہرہ کس کے ضرور دے گا کراچی کی دو سو چھالیس میں سے دو سو پیتیس یونین کاؤنسل کے سرکاری نتائج کے مطابق بانویں نشست لے کر پیپلز پارٹی پہلے نمبر پر اور ستاسی نشستوں کے ساتھ جماعت اسلامی دوسرے نمبر پر اور چالیس نشستوں کے ساتھ پی ٹی آئی تیسرے نمبر پر ہے گویا کسی سے سیاسی جماعت کو واضح اکثریت نہیں ہے اور کسی جماعت میں تنہا میئر بنانے کی سکت بھی نہیں تاہم یہ بات کسی حد تک جا ہے کہ کراچی کا میئر جماعت اسلامی کی مرضی کا ہوگا آج ہی اورنگی ٹاؤن کی ایک نشست پر فارم گیارہ کی تصریح کے بعد جماعت اسلامی کی ایک سیٹ اور بڑھ گئی جس کے بعد پیپلز پارٹی کی جماعت اسلامی سے صرف پانچ نشستیں زیادہ رہ گئی ہیں نشست بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی دونوں ہی جماعت اسلامی کو باہمی اس طرح کے عمل کی پیش کش کر چکی ہیں پی ٹی آئی نے تو جماعت اسلامی کی غیر مشروط حمایت کا اشارہ دیا ہے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم الرحمان جنہوں نے بہت زبردست کیمپین چلائی وہ بھی ایجسمنٹ کے خلاف نہیں ہیں تاہم ان کا کہنا ہے کہ پہلے گنتی پوری کی جائے اس کے بعد باتچیت کا مرحلہ آئے گا سو چھالیس جنرل نشستوں پر کامیابی کے تلاصل سے تمام جماعتوں میں ایک سو اکیس مقصوص نشستیں تقسیم کی جائیں گی جس کے بعد کم سی کے عراقین کی بنجوئی تعداد تین سو سر سٹھ ہو جائے گی ان مقصوص نشستوں پر قواتین، نوجوانوں، اقلیتوں، محنت کشو اور معذور افراد اور ٹرانس جنڈرز کی نمائندگی ہوگی اور یہی کانسل قفیہ رائشماری کے ذریعے کراچی کے مہر اور ڈیپٹی مہر کا انتخاب کرے گی جتنے والے مہر کو کم سکم ایک سو چوراسی عراقین کی حمایت درکار ہوگی شو فینڈ کے بجائے سیکلٹ بیلٹ کی وجہ سے مہر کے انتخاب میں کسی قسم کا چمتکار ہونا خارج امکان نہیں تام حوصلہ افضا بات یہ ہے کہ اکثریت حاصل کرنے والی تینوں بڑی جماعتیں باہمی اس طرح کے عمل کے لیے لچک کا مظاہرہ کر رہی ہیں آن میڈیا گفتگو میں وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ کا کہہ رہا تھا کہ کراچی سبیت سندھ کے سارے عزلہ میں ہماری نشستیں سب سے زیادہ ہیں مہر بنانے کا حق پیپلز پارٹی کو حق ہے لیکن پیپلز پارٹی کی پوری کوشش ہے کہ جماعت اسلامی کو ساتھ لے کر چلیں اس وقت کراچی کے سلکتے بندیاتی مسائل کا تخاظہ ہے کہ پیپلز پارٹی جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی سیاسی برطری کے بجائے ملک اقتصادی مرکز کے آنسو پوچنے کے لیے تیار ہو جائے اور اختیارات کے نچلے درجے تک منتقلی میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے پاکستان پیپلز پارٹی کا مرکزی کردار ہوگا اس پورے معاملے میں پاکستان پیپلز پارٹی بہرحال ان الیکشنز میں سب سے بڑی جماعت بن کے سامنے آئی ہے اور بہت ہی اس کی امدہ کارکنگی رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا رخ سمت ہم جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی الیکشن کیپمنگو لیڈ کرتے تھے جناب سعید غری سبائی وزیر بھی ہیں سبائی کابینہ کے سبائی وزیر محنت بہت بہت شکریہ سعید غری صاحب آپ کو مبارک ہو پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی اندرون ان سندھ بھرپور کراچی میں بھی سب سے بڑی جماعت بنی اب کراچی تمام پاکستان کی نگائے ہیں کراچی کے مسائل پاکستان کے مسائل ہیں اور اس وقت بڑی ایک سپلٹ سیچوئیشن ہے جو ریزلٹ سامنے آیا ہے یقینی طور پر پیپلز پارٹی کی خواہش ہوگی کہ اس کا میئر ہو مگر حالات اتنے سادہ تو نہیں ہیں کیا آپ لوگوں کی سوچ ہے آئندہ کی حکومت کے حوالے سے اور میئر کے حوالے سے خان صاحب ایک تو میں سب سے پہلے کراچی کے لوگوں کا شکریہ تک کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پیپلز پارٹی پر بڑیت تک اعتماد کا اظہار کیا اور ہمارے کینڈیڈیٹس کو بڑے نمبرز میں جتوایا ہے یہاں سے اس کے ساتھ ساتھ میں جماعت اسلامی کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں نے انہیں بھی کافی حد تک منڈیٹ دیا ہے اور کافی نشستیں انہوں نے جیتی ہیں اور یہ بات تیہ ہے اور اس کا اظہار ہم روزانہ کرتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی شہر کی بہتری کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ دونوں بڑی جماعتیں جن کو شہریوں نے منڈیٹ دیا ہے وہ مل کر کام کریں اگر ہم آپس میں لڑیں گے تو شاید شہر کا بھلا نہیں ہوگا اس سے شہر کو نقصان پہنچے گا اور یہی سوچ کر کر ہم نے ہر موقع پر یہ آفر کی ہے کہ ہم جماعت اسلامی سے سب سے پہلے بات کریں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم باچی کے ذریعے کوئی ایسا نتیجہ نکال لیں کسی ایسی منزل پر پہنچ جائیں جس سے ہم دونوں مل کر بلدیا کراچی کے اندر نظام چلا سکیں اب جب ڈائلوگز ہوں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے میں حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا لیکن یقینا ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ میر کراچی کا تعلق جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے ہو اور جماعت اسلامی کا یقین نہیں خواہش ہوگی کہ ان کا جو ہے وہ میر ہو تو دیکھیں اب جب باچیت ہوتی ہے تو کام پہنچتے ہیں لیکن یہ کہ جماعت اسلامی کے ساتھ ایک مقلوت حکومت ایک مقلوت نظام میں جیسے کہ پی ٹی آئی میں آپ کا تحفظ ہے جماعت اسلامی کی حوالے سے تو ایسا کوئی تحفظ نہیں ہے نہیں جماعت اسلامی دیکھیں بڑی پختہ جماعت ہے میچور لوگ ہیں اور ماضی میں بھی ہمارے ان کے ساتھ بعض اوقات اختلافات بھی رہتے ہیں نظریاتی لیکن یہ کہ ہم ساتھ چلتے بھی رہیں میٹنگز بھی ہوتی ہیں بہت ساریشیوز پر ہمارا اتفاق بھی ہو جاتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ جب ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ جماعت کو مینڈیٹ ملائے جماعت ہمیں تسلیم کریں کہ ہمیں مینڈیٹ ملائے اور دونوں جماعتوں کا اس بات میں اتفاقوں کے شہر کو ہمیں آگے لے کر جانا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اگر چھوٹی بھٹی ہماری کوئی ناراضگی ہوگی بھی تو ہم اس پر اپنے آپ کو کمپرومائز کر لیں گے اور چیزوں کو آگے بڑھائیں گے اور اب یہ بتائیں کہ کراچی والوں کو بتائیں کہ اب جو منتقیب حکومت آئی ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پورے پاکستان میں اور پھر پوری دنیا کے اندر ایک با اختیار بلدیاتی حکومت نچلی سطح تک اختیارات کی منتقلی کتنی قلیدی امپورٹنٹ ضرورت ہوتی ہے کتنا ضرور ہوتا ہے کہ ہر جو ڈی ایم سی ہو پھر جو شہر کا میر ہو وہ باقاعدہ با اختیار ہو کسی کا بھی میر ہو کوئی بھی نظام سامنے آئے کیا کراچی کی اور یا جو اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے اور یہ جو بڑی ایک وہ چیزیں ایک با اختیار حکومت تو ہوگی ہے خان صاحب دیکھیں جب انتخابات نہیں ہوئے تھے اس وقت تو کسی وہ نہیں پتا تھا کہ کونسی جماعت واضح اکسیلت دے گی کس کا میر بنے گا لیکن ہم نے جو بات چیت کی تھی ایم کیوں کے ساتھ اس سے پہلے جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ایک معاہدہ ہوا اس سے پہلے پی ایس پی کے ساتھ بھی ایک بات چیت ہوئی ان تمام جو مذاکراتی عمل تھے اس کے اندر یہ بات تے ہوئی کہ بلدیاتی قانون کے اندر ترامیم کی جائیں گی اور اس کو بہتر بنایا جائے گا اور پھر ایم کیوں کے ساتھ جو معاہدہ بھی ریسنٹلی ہوا ووٹر نو کانفیڈنس کے وقت تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں بلدیاتی قانون کو بہتر کیا جائے اور ہم نے اس پہ بہت ساری میٹنگز کی اور کافی چیزوں پر اتفاہ کر رہے ہو گیا تو اب اگر جو نیا میر آئے گا یقیناً وہ جو ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں ایم کیوں کے ساتھ یا اس سے پہلے جماعت اسلامی کے ساتھ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم نے وہ ترامیم کی ہیں اور اس کے ذریعے تحقی نہیں ہے لیکن وہ ہو جائیں گی کچھ عرصے میں تو وہ تمام کے تمام اختیارات جو بھی منتخب میر ہوگا وہ استعمال کرے گا ہونا ہے اور جو پھر یہ جو حکومتیں بنیں گی جب جو میر کا الیکشن ہوگا کتنے روز لگنے ہیں اس کے اندر کب یہ فیصلہ ہوگا ہے اس کی کیا ڈیڈ لائن ہے پہلے تو خان صاحب ابھی جو لطائج آئے ہیں اس پر بہت ساری شکایات ہیں جماعت اسلامی کو بھی ہیں ہمارے امیدواروں کو بھی ہیں پی ٹی آئی کے امیدواروں کو بھی ہیں اور انہوں نے ریکاونٹنگ کے لیے بہت ساری درخواستیں دی ہوئی ہیں آج بھی ریکاونٹنگ ہماری درخواستیں بھی ہو رہی ہے کل ہماری ایک پی ٹی آئی کی درخواستیں ہمارے اخلاف اس پر بھی ہو رہی ہے جماعت اسلامی کی درخواستوں پر بھی ہوئی تو میرا خلال ہے تین چار دن تک تو یہ عمل چلنا ہے اور تین چار دن بعد جو ہے واتمی نتیجہ انہوں نے اناؤنس کر دینا ہے اس کے بعد جو ریزرف سیٹس ہیں اس کے لیے نومنیشنز فائل ہوں گے اور پارٹی جو ہے وہ فیلسٹر جاری کرے گی اور اس کے بعد ان کا انتخاب ہوگا اور جب یہ نمبر پورا ہو جائے گا کانسل کا ان گیارہ میمبرز کو چھوڑ کر جن پر الیکشن نہیں ہوا پھر جو ہے وہ میئر کا انتخاب ہوگا اور جپٹی میئر کا انتخاب ہوگا اور جو ٹاؤنز کے چیئرمنز ہیں وائس چیئرمنز ہیں ان کا انتخاب ہوگا تو میرا خیال ہے کہ اس میں تھوڑا سا وقت ضرور لگے گا لیکن اب ظاہر ہے کہ یہ تقاضے ہیں کانون کے اس کو بائی پاس نہیں کر سکے اور اس سے بے گزرنا ہے بھی آپ کے علمیں ہیں کہ پی ٹی آئی نے غیر مشروط حمایت کی ایک اعلان کیا ہے جماعت اسلامی کے لئے اس کی پیشکش کی ہے چالیس عراقین ہیں پی ٹی آئی کے ستاسی اس وقت جو ہے وہ جماعت اسلامی کے ہیں ایک ست ستائیس عراقین کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو ان دونوں جماعتوں کی اکثریت جو ہے وہ آیا ہے ہاں صاحب ابھی تک کسی بھی جماعت کا آپس میں باقاعدہ جو مذاکراتی فیض ہے وہ شروع نہیں ہوا پی ٹی آئی کے پاس چونکہ کوئی آپشن نہیں تھا نہ ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں نہ وہ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو نہ وہ خود اپنا میئر بنا سکتے ہیں تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ پیپلز پارٹی کو باہر رکھنے کے لئے جماعت اسلامی کو یہ انہیں آفر کر دی ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ شاید جماعت اسلامی اس آفر کو کوئی اتنی آسانی سے شاید قبول نہیں کرے گی ضرور ان کے ابھی اس پہ غور و فکر ہوگی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے حمایت کا اعلان کر دیا اور اس کے بعد جماعت اسلامی نے تسلیم کر لیا اور وہ میئر بنا لے ابھی بہت سارے مرائل ہیں جن سے گزرنا ہے ہمیں بھی اور ان کو بھی اب ویسے آپ کو کوئی شدید تحفظ ہے کہ آپ کے پانچ نشستیں زیادہ ہیں اس وقت کی صورتحال میں پھر ظاہر کے جو کمبینیشن بنے اس کے لگ بات ہے کہ شدید تحفظ ہے کہ جماعت اسلامی کا میئر ہو اس کے باوجود کیا آپ کی پانچ نشستیں زیادہ ہیں دیکھیں ایک تو خانصہ میں یہ وضعات کر دوں کہ جو پی ایم ایل این کے جی ایو آئی ایف کے لوگ جیتے ہیں اور ایک آدھا کوئی انٹرپینڈنٹ بھی جیتا ہے وہ تقریبا ہماری اتحادی تھے مختلف سیمبلز پر انہیں الیکشن لڑا تو وہ تمام نشستیں جو ہیں ٹی ایل پی کو چھوڑ کر وہ بھی ہمارے ہی حصے کی ہیں اور انشاءاللہ وہ سب ہمارے ساتھ ہیں تو پیپلز پارٹی کا نمبر جو ہے وہ میرے حساب سے تو کل انہوں نے نائنٹی تھی نہیں بتایا تھا لیکن ہماری جو کیلکولیشن ہے وہ نائنٹی سکس کی تھی اور میں نے الیکشن کمیشن سے بھی ایک بات کی کہ مجھے اوفیشل ڈسٹرک وائز ٹاؤن وائز نمبر بتائیے تاکہ وہ جو ڈیفرنس آ رہا ہے ہماری نشستوں کا اس کو ہم ٹیلی کر سکیں کہ یہ کام مسئلہ ہے اور آج بھی ریکاؤنٹنگز ہو رہی ہیں مجھے پتا چلا کہ جماعت اسلامی نے دیکھا کہ ہم وہ ہار رہے ہیں تو وہاں بائیک آٹ شروع کر دیا انہوں نے ہنگاماری شروع کر دی ہے حالانکہ جب ان کی درخواست پر ریکاؤنٹنگ ہو رہی تھی تو ساری چیز ٹھیک تھی اور پر امن طریقے سے ہو گئی ہمارے اسلامی کی بھی خواہش ہوگی کہ ان کا میر ہو ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ ہمارا میر ہو لیکن ہم جو بیٹھ کے بات کریں گے تو اس لطا ہے ہم ان کو قائل کر لیں یا اس لطا ہے ہمیں قائل کر لیں لیکن جب تک بیٹھیں گا نہیں تب تک شایدی مسئلہ نہیں ہوگا تو یہ جو اب حکومتیں قائم ہونی ہیں جو بھی آپ نے ایک ٹائم لائن بتائی تو اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ فروری کے پہلے ہفتے میں یا دوسرے ہفتے تک یہ شاید معاملہ نمٹ جائے اور پھر کراچی اپنے اس نئے سفر پہ گامزن ہو جائے میرا خیال ہے کہ شاید اس میں دو تین افتے مزید لگ سکتے ہیں اس لیے کہ نومنیشن پیپرز فائل ہونے ہیں بیجوری ریزم چیز کے کینڈیڈیٹ سے ان کے پہلے اس کے جل آئے گا پھر نومنیشن فائل ہوں گے تو تھوڑا سا بہت اس میں لگے گا یہ دو تین افتے کا عمل ہو سکتا ہے کم از کم بھی